اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس کے احسانات کو اگر ہم اپنی باڈی کے اوپر نگاہ بڑائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور چلنے کے لیے بہن دیئے بولنے کے لیے زبان دی تو اللہ تعالیٰ یہ احسانات کا یہ تقاضہ ہے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعادات احسانات ہیں اس کی عنایت کا شمار اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہیں رحمتوں کی جتنی ہمارے اوپر بارشیں آپ نازل ہو رہی ہیں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو لازم ہے کہ ہم اس ذات کے ساتھ محبت کریں اس کی اطاعت کریں دوسری جگہ پہ اشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 34 ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی آپ شمار نہیں کر پاؤ گے اس طرح کائنات والو اگر ساری دنیا کے درخت جو ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنی سیاہی ہے جتنے دریاں ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے ساری کائنات کے عوراں کٹھے کر لیا جائیں اور میری حمد و سنا تمجید و توقیر میری لکھنی شروع کرو تو ساری یہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں ساری سیاہی ختم ہو سکتی ہے کائنات کے سارے عوراں ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہوگا تو اسی باتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے اگر ہم سورہ رحمان کی ہم اس کے اوپر نگاہ دوڑائیں خداوندِ قدوس خود بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر سورہ وقرہ کی ہم تلاوت کریں اس کے معنی و مفہوم اور اس کی تفسیر کے اوپر ہم نے ایک نگاہ دوڑائیں تو سورہ وقرہ آیت نمبر ون سکسٹی فور ہمارے سامنے ہے اور ایمان والے لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں بہت زیادہ وہ گلوک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا بیٹے اللہ کی محبت و اطاعت